اسلام علیکم میرا عزم سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کی چھٹی وڈیو دیکھ لیں سب سے پہلے تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز آپ اپنی کیوریز اپنے قویسٹن گروپ میں پوچھا کریں تاکہ اگر سیم کیوری کسی اور کی بھی ہو تو اس کو بھی آنسر مل دے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دوست نے میرے سے قویسٹن پوچھا تھا کہ ہم اس سافٹر کے اوپر کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو آنسر یہ ہے کہ آپ چتنی چیزیں ایمیجن کر سکتے ہو وہ سب اس پہ بھن سکتا ہے صرف آپ کے اس پہ سکلز حاصل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو اینیمیٹڈ فلم کے حساب سے دیکھتے ہیں تو فرام سکیچ یعنی اس کو سٹوری بورٹ سے لے کے آپ رنڈرنگ تک سارے کام صرف اس سافٹر کے اوپر اس فری سافٹر کے اوپر یعنی بلینڈر کے اوپر کر سکتے ہو چلیں آج کا جو ہمارا کام ہوگا وہ بھی اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ ہوگا جو آج کل ایک چیلنج چل رہا ہے جو بوٹل کیاپ چیلنج ہے وہ چل رہا ہے آج ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے تو کام کی طرف چلتے ہیں جی یہ ایک ٹانگ ہے اور یہ ایک بوٹل ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے لنک ڈسکرپشن میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود ٹرائی کریں جب تک آپ اسے خود ٹرائی نہیں کریں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو وڈیو دیکھ کے آئیڈیا ضرور ہو جائے گا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اسے جب تک اپنے ہاتھ سے خود ٹرائی نہیں کریں گے آپ کو اس کے چیلنجز کا پتا نہیں چلے گا اس لئے خود ٹرائی کرنا شروع کریں اب ہمارے پاس ہم بات کر رہے ہیں بوٹل کیاپ چیلنج کی تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں صرف ٹانگ میں نے اس لئے رکھی ہے کہ بہت سارے میرے دوستوں کو کریکٹر دیکھنے کی بہت جلدی ہے ہم سلولی سلولی اس طرف جا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو بوٹل کیاپ چیلنج ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو ایک سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو ٹانگ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے موگ کرتی ہے ہلکی سی ٹچ ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس بوٹل کا ڈھکن ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے باہر نکل کے یوں گھومتا ہوا باہر گرتا ہے تو ہم نے انہی دو چیزوں کے انیمیٹ کرنا ہے ہم اس ریزل کو اور بھی بہت سارے آپشن سے چیف کر سکتے ہیں لائک اگر میں اپنے ٹول مینیوں میں جا کے کنسٹرینٹ میں جاؤں تو یہاں پہ میرے پاس ایک کنسٹرینٹ ہوتا ہے فالو پات جس طرح سے میں نے گریس پینسل سے لائن لگائی ہے اسی طرح سے اگر میں گھر بناؤں اور اس کے اوپر یہ کنسٹرینٹ لگا کے اس سے انیمیٹ کروں تو یہ بلکل وہی چیز آئے گی لیکن ابھی ہم کی فریم سے ہی کریں گے میں سب سے پہلے گریس پینسل کو تو ختم کر دیتا ہوں سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں نے سب سے پہلے جو میرے پاس فٹ ہے جو میرے پاس ٹانگ ہے اس کا جو اوریجن پوائنٹ ہے وہ اس کے بلکل باٹم کے اوپر ہے مجھے اس کا اوریجن پوائنٹ اس کے باٹم پر نہیں چاہیے کیونکہ جب میں اس کو پکڑ کے موف کرنا چاہوں گا لائک اگر میں ابھی اس کو اس وقت روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے روٹیٹ ہوگی اوریجن پوائنٹ یہ جو آپ ایک چھوٹا سا دائرہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں اس کو پیوٹ پوائنٹ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کو اوریجن پوائنٹ کہا جاتا ہے بلینڈر کے اندر یہ پوائنٹ اس چیز کے لئے ہوتا ہے کہ جب بھی میں اپنے موڈل کے اوپر کوئی بھی کمانڈ لگاؤں گا یعنی روٹیشن کی یا سکیل کی یا پھر موف کی تو وہ اس پوائنٹ کے حساب سے وہ کام ہوگا لائکہ اگر میں ابھی اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک لائن نکل رہی ہے جو کہ اس پوائنٹ تک جا رہی ہے اب میں سب سے پہلے تو اس کو چینج کرتا ہوں چینج کرنے کے لئے میں سب سے پہلے اپنے لیف سائٹ پر ٹول منیوں کے پر جگہ پہ لے آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو یہاں پہ لے آئے ہوں لیکن ابھی میرا جو کام تھا وہ میرا اوریجن شفٹ کرنا تھا تو میں رائٹ کلک کروں گا اور اوریجن کے اوپر جا کے اوریجن ٹو تھری ڈی کر سکتا ہوں جب یہ اوریجن اس جگہ پہ آ جائے گا تو اب اگر میں اس کے اوپر روٹیشن کروں گا تو یہ اس طرح سے ہوگی اب یہ میرے حساب سے تقریباً مناسب جگہ پہ آ گیا تو میں سب سے پہلے تھری دباؤں گا ون دبا کے آر دبا کے مائنس نائنٹی دبا دوں گا اور دوبارہ سے تھری دبا کے اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دوں گا کیونکہ میں نے بالکل اس کے ڈھکن کو ہلکا سا ٹچ کر کے گزارنا ہے تاکہ جب میں اس کو گزار ہوں تو وہ ریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے تو میں اس کو آگے لے آنگا یہاں پہ تھوڑا سا آگے لے آنگا کچھ اس جگہ پہ لے آنگا اور اب میں سیون دبا کے ٹوپ یو پہ جاؤں گا اور اپنی ٹائم لائن کو تھوڑا سا اوپر کر لوں گا تاکہ مجھے کی فریم نظر آتے رہے اور اس کو میں سب سے پہلے یہاں پہ لے جا کے تھوڑا سا روٹیٹ کروں گا آئی دباؤں گا لوکیشن روٹیشن سکیل کا کی فریم لگاؤں گا اور اس کے بعد اور اس کے بعد ایٹی فریم کے پر جا کے اس کو اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ لے جاؤں گا اور دوبارہ سے آئی کے اوپر کلک کر دوں گا اور اب میں اس کو جا کے دیکھ لوں گا کہ یہ کتنا ٹچ ہو کے جب یہ اس کے اوپر جا رہا ہے تو یہ کتنا ٹچ ہو کے گزر رہا ہے اس جگہ کے اوپر مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر چینجز کرنی پڑے گی میں اس جگہ کے اوپر جی دبا کے تھوڑا سا آگے موگ کر لیتا ہوں وائی دبا کے تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں اور آئی دبا دیتا ہوں دوبارہ سے تو کی فریم لگ جائے گا اور اب میں دیکھتا ہوں تو یہ ابھی بھی اندر جا رہا ہے جی میں اپنے فٹ کو تھوڑا سا اور آگے موگ کر لیتا ہوں اور جی دبا کے وائی دباتا ہوں اور آئی دبا دیتا ہوں اور لوکیشن روٹیشن سکیل کا کی فریم لگا دیتا ہوں جی ابھی میں ایک دفعہ اس کو اپنی ٹائم لائن کو آگے روٹیٹ کر کے پھر سے دیکھ لیتا ہوں اب بلکل وہ انگوٹھے سے ہلکا سا ٹچ کر کے جا رہا ہے ہلکا سا جتنا مجھے چاہیے تھا یہ جتنا مجھے چاہیے تھا بلکل اتنا ہی ٹچ کر کے جا رہا ہے اور اس چیز کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کے روٹیشن سٹارٹ ہو جائے میں سب سے پہلے یہ سیلیکٹ باکس کے اوپر کلک کر کے یہ کیپ کو کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس فریم کے اوپر جاتا ہوں جہاں پہ یہ میرا جو ہٹ تھا یہ بلکل ڈھکن کے اوپر آ رہا تھا تو میں سب سے پہلے ادھر آئی لگا کے کی فریم لگا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں اپنے اینیمیشن والے ونڈو میں چلا جاتا ہوں اینیمیشن والے ونڈو میں جا کے اب میں اپنے کیمرے کی سب سے پہلے ایڈیسمنٹ کر لیتا ہوں میں زیرو دبا کے دیکھتا ہوں کہ کیمرہ ویو کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے میں کیمرے کو سلیٹ کروں گا یہاں سے اپنے این منیو کے اوپر جاؤں گا اپنے نیویگیشن منیوں کے پر جاؤں گا ویو کے اوپر کلک کروں گا اور لاک کیمرہ ٹو دا ویو کر کے میں اپنے کیمرے کو جب میں اس کے اوپر چیک کروں گا تو میں اپنے کیمرے کو موف کر سکتا ہوں میں دوبارہ این دبا کے اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں اور اپنے کیمرے کو ایسی جگہ پہ لے آتا ہوں جہاں پہ مجھے چاہیے ہے جب یہ ایڈیسمنٹ ہو جائے گی میں دوبارہ این دبا کے اس منیو کو لے کے آنگا اس کو ختم کر رہا ہوں ادھر میں دیرو دبا کے کیمرے ویو کے اوپر لے آتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ میں جس بھی چیز کو انیمیٹ کر رہا ہوں وہ کیمرے میں کس طرح سے نظر آ رہی ہے تو میں اس کو سلٹ کرتا ہوں اور میں نے ایک کی فریم لگایا اب میں ون دبا کے اس ویو کے پر چلا جاتا ہوں اور میں تقریباً سو فریم کے اوپر جاؤں گا جی دباؤں گا ایکس لوکیشن کے پر لگ کروں گا اور کیپ کو کچھ اس جگہ پر لے کے آنگا اور دوبارہ سے آئی کا وٹن کلک کر دوں گا اب میرے پاس دو کی فریم ہو گئے لیکن اگر اب میں ابھی اس کو موگ کر کے دیکھتا ہوں تو یہ تو کچھ اس طرح سے موگ ہو رہا میں یہ تو نہیں چاہتا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہلے تھوڑا سا اوپر موگ ہو پھر اس کے بعد نیچے آئے تو میں کیا کروں گا میں تقریبا درمیان والے یعنی سیونٹی فریم کے اوپر جاؤں گا اور اس کو جی دبا کے اب میں زی لوکیشن کے اوپر لوگ کر کے اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاؤں گا اور دوبارہ سے آئی دبا کے لوکیشن روٹیشن سکلیل کا کی فریم لگا دوں گا اب اگر یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے موگ ہو رہا ہے جیسے ہی وہ جاتا ہے تو وہ اس طرح سے باہر نکلتا ہے اور یہ نیچے سلا جاتا ہے لیکن ابھی بھی اس کی جو مومنٹ ہے وہ نیچرل نہیں ہے اس کو نیچرل کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پہ اس کو نیچرل کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اس ونڈو کو چینج کر کے گراف ایڈیٹر کو کھول لیتا ہوں اب گراف ایڈیٹر کے اندر کیا ہے اس میں بہت سارے ایسے کی فریم لگے ہوئے ہیں جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں سب سے پہلے رائٹ کلک کر کے میں اپنے ٹول منیوں میں سب سے پہلے روٹیشن کے اوپر رائٹ کلک کر کے کلیر کی فریم کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ سارے کی فریم شل کے جائیں گے اور اس کے بعد سکیل منی اور سکیل کے اوپر بھی کلیر کی فریم کر دیتا ہوں вیسے اگر ہم کی فریم لگاتے ہوئے صرف لوکیشن کا ہی کی فریم لگاتے تو وہ زیادہ اچھا تھا ابھی ہم تھوڑی دیر میں روٹیشن کا کی فریم بھی لگائیں گے ابھی میں نے بوٹل کے کیپ کو سلٹ کیا ہوا میں یہاں پہ اس کو اوپر لے کے جاؤں گا اور Z والے کو سلٹ کروں گا اور Z والے کو سلٹ کر کے میں تھوڑا سا اگر اوپر جا کے دیکھوں گا تو یہ میرے پاس یہ اس کی ایک روٹیشن کو اس کی جو ایک جو اس کی پوری جرنی کو شو کر رہا ہے کہ جب اس طرح سے کیپ اوپر جاتا ہے اور اس طرح سے نیچے آ رہا ہے بعد میں تو میں سب سے پہلے تو اس والے کی فریم کو سلٹ کروں گا اور G دبا کے Y دبا کے اسے بلکل نیچے لے جاؤں گا اس جگہ پہ لے جاؤں گا جب یہ کیمرے سے باہر چلا جائے تو اب دیکھیں تھوڑا سا فرق پڑھا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آتا ہے اور اس طرح سے نکل کے یوں نیچے چلا جاتا ہے سیکنڈلی اب میں کیا کروں گا میں یہاں جاتا ہوں میں اس والے کی فریم کو سلٹ کرتا ہوں اور R دبا کے اس کو روٹیٹ کر کے اس کرب کو میں کچھ اس طرح سے کر دیتا ہوں کہ یہ پہلے تھوڑا سا اوپر جائے اور پھر اس کے بعد یہ آگے جائے تو یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ یوں کر کے اوپر جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ نیچے چلا جائے گا اب میرے کیمرے میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ کافی حد تک صحیح ہو گئی ہے لیکن اب اس میں صرف ایک چیز ہے کہ اس میں روٹیشن نہیں ہے تو روٹیشن کے لیے میں سب سے پہلے اسی جگہ پر اپنے کرسر کو رکھوں گا آئی دباؤں گا اب کی بار میں خالی روٹیشن کا کی فریم لگاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں انڈ پہ جا کے ہنڈر فریم کے اوپر جا کے اور مجھے صرف اور صرف زی لوکیشن کے اوپر روٹیشن چینج کرنی ہے تو میں زی کو چینج کر کے اور آئی کا بٹن کلک کر دوں گا اور دوبارہ سے روٹیشن کا کی فریم لگا دوں گا تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اب اسی طرح روٹیٹ بھی ہو رہا ہے اور اسی طرح سے یہ آگے بھی جا رہا ہے اب صرف میرے پاس ایک ہی چیز بچی ہے جس کو میں نے کروٹ کرنا وہ یہ ہے کہ یہ وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹانگ ہے یہ جب مارک کے سا جاتا تو اس کو یوں نیچے کی طرف چلا جانا چاہیے اب میں اس کو سلیٹ کروں گا اب میں یہاں سے جا کے واپس ڈوب شیٹ کو لے آتا ہوں اس کے اوپر جو پہلے کی فریم لگا ہوا ہے اٹی کے پر لگا ہوا ہے تو میں یہاں پہ جا کے ون ٹونٹی کے اوپر کی فریم لگاتا ہوں اور اس کو آر دبا کے اس جگہ پہ لے آتا ہوں سیون دبا کے دیکھتا ہوں تو یہ تو الٹا ہو چکا ہوا ہے تو میں آر دبا کے ون اٹی دباؤں گا تو یہ اس جگہ پہ آجے گا جہاں پہ ہونا چاہیے اسے تو ون دبا کے اسے تھوڑا سا صحیح کر لیتا ہوں جی دبا کے زی دبا دیتا ہوں تو یہ نیچے آجے گا اور آئی دبا دیتا ہوں اور لوکیشن روٹیشن سکیل تین اور کی فریم لگا دیتا ہوں تو رینڈر کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے اپنی ٹائم لائن کے لیمٹ جو ہے وہ ون ٹونٹی کے اوپر کر دیتا ہوں میں سب سے پہلے اپنی ریزولیشن دیکھ لیتا ہوں یہ ون زیرو ایٹ زیرو ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں جا کے اپنی آوٹ پوٹ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ آوٹ پوٹ ہونے کے بعد کہاں پہ جائے گی اس کے بعد میں فائل فارمنٹ میں جا کے ایم پی جی بی سلٹ کر لیتا ہوں اور نیچے جا کے انکوڈنگ کے اندر میں ایم پی فور سلٹ کر لیتا ہوں اور اب میں اگر رینڈر کے اوپر جا کے اور انیمیشن کے اوپر کلک کروں گا تو یہ فائل کچھ اس طرح سے رینڈر ہوگی یہ بلکل بیسک سے انیمیشن تھے اس میں بہت ساری ایمپرومنٹ کے بھی ضرورت ہے تو میں نے فائل آپ کو دے دی ہے آپ نے اپنے حساب سے اس میں ایمپرومنٹ لے کے آنی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوئی اپنا بہت خیال رکھئے گے اللہ حافظ